اسلام علیکم میں ہوں بابر سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مزددار ہونے والی ہے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں ایک ایسی چیز دیکھے آیا ہوں جس کا پاکستانیوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا تو اگر آپ اپنے کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں مانگتا ہوں صرف اس ویڈیو کا ٹائم مانگتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے زندگی بدل سکتی ہے پاکستانیوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشحبری ہے کہ فیس بک کی جو منٹائزیشن ہے وہ آن ہو گئی ہے آپ جو فیس بک کا جو آپ کا پیج ہے آپ اس سے گھر بیٹھے ارن کر سکتے ہیں بلکل یوٹیوب کی طرح تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو جاب کر رہے ہیں تو میں ان کو بھی سیجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نو دس گھنٹے بیٹھ کے ایک کمپنی کو ٹائم دے کے وہاں سے تیس پہ انتیس چالیس زار کماریں تو کیوں نہ آپ کا اپنا کام ہو ٹھیک ہے اس پہ اتنی محنت نہیں ہے تھوڑی بہت محنت ہے کیونکہ ابھی فیس بک منٹائزیشن آن ہوئی ہے اور اس کا سٹارٹنگ ہے اور آپ کا چینل بہت ایزیلی گروہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا مجھ سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یار بابر بھائی آپ نے جو بات بتایا ہم نے اس پہ عمل کیا ہے تو ہمیں کوئی ریزلٹ نہیں ملیا تو ریزلٹ بھائی کیسے ملے گا لیٹس پوز ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیس بک کی منٹائزیشن آن ہو گئی ہے تو بھائی آپ نے ویڈیو یہیں پہ چھوڑنی ہے آپ نے سیدھا دوڑ جانا ہے فیس بک پہ یار منٹائزیشن آن ہو گئی ہے ہم منٹائزیشن دیکھیں کہاں پہ آن ہوئی ہے کیسے پیسے کماتے ہیں تو بھائی جب آپ پورے سٹیپ ہی نہیں دیکھو گے ویڈیو کے کہ کیسے منٹائزیشن آن کرنی ہے کیا کرنا ہے ہاں اگر آپ کا پہلے بھی ایک پیج بنا ہوا ہے اس پہ بھی آپ پر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس پیج کی ہیلتھ چیک کرنا بہت لازمی ہے کیونکہ ہیلتھ پہ آپ کا جو چینل ہے اس کا انحصار ہوتا ہے اگر آپ کی ہیلتھ ڈاؤن ہے تو آپ کا جو چینل ہے وہ آپ اس پہ بلکل بھی ورٹ نہ کریں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کچھ ایسی ٹیپ سے بتاؤں گا کہ اگر آپ کا آر ریڈی بھی کوئی جو فیس بک کا آپ کا پیج بنا ہوا ہے اس کی جو پوری سٹنگ کا وہ کس طرح کرنی ہے اگر آپ نے وہ سٹنگ نہ کی تو آپ کا ویڈیوز افلوڈ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے آپ کا اگر پیج ڈیڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سٹنگ اس میں میں آپ کو بتا دوں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبس ویڈیو کی طرف تو پیارے دوستو ابھی ہم آگئے موبائل کی ہوم سکرین پہ آپ بھی آپ کے پاس جو موبائل ہے آپ نے اس کو نکال کے اس پہ جو ہوم سکرین ہے وہاں پہ آ جانا ہے یہاں سے ہم فیس بک ایپ ڈونڈ کے اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے ہم نے فیس بک ایپ اوپن کر لی تو یہاں پہ کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہوگا یہاں سے پہلے میں اپنا پیج جو ہے وہ اوپن کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو پیج ہے وہ اوپن ہو گیا ہے یہاں اوپر نوٹفیکشن کے ساتھ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ بھی لکھا ہوئے میرے چینل کا لوگو اور اوپر تھی لینڈ بنی ہوئی ہیں اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کو سکلول ڈاؤن کرنا ہے آپ نے یہاں پہ نیچے سیٹنگ ان پرائیو سی کا آپشن ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سیٹنگ کا اوپشن ایک بقاعدہ شو ہو جائے گا آپ کے پاس اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیش شوک ہوگا تو یہاں پہ جو سب سے پہلا آپشن ہے جہاں پہ میرا لاؤگو بھی بنا ہوا ہے بی لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیج سیٹنگ اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جب آپ نے اس کو اوپن کر دیا تو یہاں سے آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ایک آپشن شو رہا ہے پیج کوالٹی کا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میری پیج کوالٹی ہے یہاں پہ پیج has no issue لکھا ہوا ہے اگر تو آپ کا گرین ہے تو آپ اس پہ ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ کا ییلو ہے تو اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس کو آپ رینیو کر کے دوبارہ بنا لیں نیا پیج بنا لیں کیونکہ اگر آپ کی جو پیج کی آل تھا وہ ییلو آ رہی ہے تو اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی کاپی رائیڈ سٹرائی کائی ہوگی تو پیارے دوستو جو فیس بک ہے اس نے اگر آپ کے پیج کی منٹائزیشن آن کر دی ہے تو زہر اسی بات ہے اس نے کچھ ٹرمز ان کنڈیشن بھی رکھی ہوں گی جس طرح یوٹیوب کی کاپی رائیڈ کا مطلق ترمز ان کنڈیشن ہے کہ آپ کسی کا جو کاپی رائیڈ کنٹینٹ ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو سیم اس پیج کا بھی یہی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی کاپی رائیڈ کنٹینٹ نہ پیس کریں لیٹس سپوز کہ آپ جو ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں وہی آپ اٹھا کر جو آپ کا فیس بک پیج ہے اس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ بالکل نہ کریں اس پہ کاپی رائیڈ سٹرائیک آئے گا جب کاپی رائیڈ سٹرائیک اس پہ آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے جو کاپی رائیڈ سٹرائیک ہے تو وہ اس کے بعد ایشو فاؤنڈ ہو جاتا ہے اور اس کو ییلو کر دیتے ہیں جب اس کو ییلو کر دیتے ہیں تو وہ پیج آپ کا منیٹائز نہیں ہو سکتا ہے لہذا اگر آپ کا پہلے سے بھی پیج بنا ہوا ہے اور اس کی یہ والی ہیلتھ جو ہے وہ ییلو آ رہی ہے تو آپ اسے کام بالکل نہ کریں آپ کو کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس پہ آپ ویسے ٹائم ضائع کرنے والی بات اگر آپ کا یہ ییلو آ رہا ہے تو آپ دوبارہ سے اس کا نیا ایک پیج بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی اپنی جو کریئیڈ اور رینل ویڈیو ہے وہ کریئیڈ کر کے یہاں پہ ڈال کے ابھی کیونکہ سٹارٹنگ ہے اس کی ابھی ابھی منٹیزیشن آن ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ کچھ بھی مطلب کہ اپلوڈ کریں گے تو آپ جلدی گروہ جائیں گے نیچے یہ دیکھیں گوڈ نیوز یہ انہوں نے لکھا واپ یہ ہے نو ویلیشن ٹو شو مطلب میں ابھی پہ ہی نیا بنائے اور اس پہ کوئی ویلیشن نہیں ہے نہ کوئی اس طرح کا سٹر وہ ہے کنٹینٹ ہے جو مطلب فیس بک پہ الاؤ نہیں ہے آپ ایسا کوئی بھی کنٹینٹ جو فیس بک پہ الاؤ نہیں ہوگا وہ ڈالیں گے تو آپ کی ہے کپی رائیڈ سے ٹرائی کانے کے بعد یہ لو ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو ڈی منٹائزیشن کے اس میں ڈال دیا جائے گا اور آپ کا پیج کبھی بھی منٹائز نہیں ہو سکے گا تو ابھی آپ کے پاس ٹائم آپ کی ویڈیوز جو آپ کی اورینل ویڈیوز ہیں وہ اس پہ اپلوڈ کریں اور ابھی آپ اس سے پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ نے یہ سارے سٹیپ فالو کرنے اس کے بعد اپنے ایک جو پیج ہے وہ بنانا ہے اس کی ایلتھ آپ نے چیک کر لینی ہے ٹھیک ہے جب آپ نے وہ ایلتھ چیک کر لی اگر آپ کی وہ واقعی جو میں نے بتایا وہ آ رہی ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے فیس بک جو پیج ہے اس سے ارننگ کر سکتے ہیں اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ڈالر کمال سکتے ہیں وہ بھی ایک ایسا پلٹ فارم ہے بالکل یوٹیوب کی طرح وہاں سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس کی منٹائزیشن پاکستان میں آن ہو گئی ہے فیس بک پیج کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ لگے بل آئیکن کو ضرور دمائیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم